بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ سری سکسٹی اور میں ہوں احمد نواز آج ایک بار پھر ہم بہت سی سپورٹس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے دیفنیٹلی ہم سٹارٹ کریں گے جب ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کی اور کرکٹ میں بہت سی میجر ڈیویلپنٹس ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل کیلنڈر بھی فل ہے بہت سی چیزیں بھی ہو رہی ہیں پاکستان کے ٹورز کے بارے میں بھی ہم نے کہا کہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں اگر ہم ورلڈ کپ کی بیسیکلی بات کریں تو آج ورلڈ کپ کا پہلا سی می فائنل کھیلا جا رہا ہے اور ورلڈ کپ کا بہت امپورٹن سی می فائنل ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں انگلینڈ اور نیو زیلنڈ مدد مقابل ہوں گے اس پہلے سی می فائنل میں جو ابودابی میں کھیلا جائے گا اور جو بھی ٹیم جیتے گی یہاں سے وہ آبیسلی فائنل کے لیے کولیفائی کرے گی دوسرا سی می فائنل کل ہوگا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان اور دیفنیٹلی وہاں سے بھی دیکھنا ہے کہ آسٹریلیا اپنے گروپ میں نمبر ٹو رہی ہے پاکستان ابھی تک آن بیٹن آیا ہے تو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹور جو ہے وہ جو اس اوورال جو پرفارمنس پاکستان کی رہی ہے اور پھر آسٹریلیا نے اپنا ٹور بھی اناؤنس کیا انگلنڈ کی ٹیم بھی انگلنڈ کے جو ہیڈ تھے کرکٹ بورٹ کے وہ بھی آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھا پاکستان بنگلہ دیش بھی جا رہے ہیں تو بہت سی چیزیں آف دی فیلڈ تو چل رہی ہیں پاکستان کا فوکس اس وقت جو ہے وہ سیمی فائنل پہ ہے کیونکہ بابر آزم جو کپتان ہے انہوں نے بھی اپنی ایک ورچول پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم بالکل ڈیٹرمنڈ ہیں فوکس ہیں اور ہم جو بھی ہمارے ویک پوائنٹس ہیں ہم ان پر کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ویک لنکس جو ہیں وہ ہم ان کو اوورکم کر سکیں اور اچھا پرفارم کر سکیں پاکستان کا جو مقابلہ ہے وہ دبائی میں ہے تو اس پر ہم دیفنیٹلی بات کریں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان اوورال ٹورنمنٹ میں ان کی سٹرنڈ جو تھی وہ پہلے بولنگ کی تھی جب انہوں نے پہلے باری کی تو تب بھی وہ اچھا پرفارم کر پائے تو کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کمبینیشنز پاکستان کے سیم ٹیم کے ساتھ ہی جائیں گے بٹ اوورال پاکستان کس چیز میں سے زیادہ کمفٹبل نظر آئے گا اور آج کے سیمی فائنل پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان ویمنس کرکٹ ٹیم کی جن کا مقابلہ ویسٹ انڈیز ویمنس کرکٹ ٹیم سے ہے پہلا اوڈیا ہے تو وہ ہار گئی but definitely they still have a chance کیونکہ تین ونڈیز کی سیریز ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ پاکستان پہلا میچ جیت تو نہیں پائی لیکن انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اچھا لگا کہ ٹیم جو تھی وہ ایک فائٹ دیتی بھی نظر آئی انہوں نے بولنگ میں بھی اچھا پرفارم کیا نمیم نے پانچ ویکٹس حاصل کی اور ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کی سٹرنٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہے دیو تو کوویڈ کنسرن سنہ نے بھی اس کو ہائلائٹ کیا تھا تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس پر فردر ڈیلیبریٹ کر سکیں کہ اس سیریز کی کتنی امپورٹنس ہے اور جب آپ ایک کوالٹی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں جیسے کہ ویسٹ انڈیز ہے ہمیں پتا ہے اگر ہم ان کی ہٹنگ ابلیٹی کی بات کریں جس طرح ریانڈرڈ آٹن نے جو ہے وہ اپنی سینچری مکمل کی جس طرح وہ چھکے مار رہی تھی باؤنڈریز لے رہی تھی تو ہمارے پلس کو سیکھنے کا کتنا موقع ملے گا جب ہم ایسی ٹیمز کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے بعد ہم فوٹبال کی بھی بات کریں گے فوٹبال میں بات کریں گے شاویہ انانڈز کی جنہوں نے باسلونہ کو جوئن کیا ہے از ایک کوچ اور اگر ہم ان کی اپیرنس کی بات کریں باسلونہ کے لیے جو ریکارڈ نمبر رہی ہیں لیکن میں کافی دنوں سے یہی بات ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ ایک اتنے سیلیبریٹڈ پلیئر ہوتے ہیں اور پھر آپ اسی کلب میں از ایک کوچ آتے ہیں تو وہ فائن لائن آپ کیسے ڈرو کر پاتے ہیں جب آپ کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ اب فوٹبال کے ڈانیامکس چینج ہو گئے ہیں ویسے ریسوسز نہیں ہیں وہ ہی ٹیم نہیں ہے تو مجھے از ایک مینجر کیسے کرنا ہے اگر ہم ان کے منجریل سٹنٹ کی بات کریں تو اس سے پہلے ساتھ ٹروفیز وہ اپنے از ای مینجر وہ جیت چکے ہیں ڈیفرنٹ ٹورنمنٹس میں بہت دیفنیٹلی یہ ان کے لیے ایک بڑا ٹاسک ہے اور انہوں نے خود بھی کہا کہ he is very excited to return to his boyhood club مطلب جب ہم بات کریں انہوں نے mostly یہاں پر کھیلا تو وہ بہت خوش تھے واپس آتے ہوئے اور بہت سے دنیا میں گارڈیولا نے بھی بہت سارا ویٹ جو ہے وہ چاوی کے اوپر تروک کیا کہ بلکل وہ کر سکتے ہیں he is very talented تو اس سب پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ آج سپورٹس 360 میں ہمیں جوئن کر رہی ہیں سب سے پہلے پاکستان کی سابق کپتان اور ہماری سپورٹس ایکسپرٹ سنا میر اسلام علیکم سنا کیسے ہیں آپ جوالیکم السلام احمد thank you very much بالکل ٹھیک آپ ٹھیک ہو اور ہمیں جوئن کریں سنا کے ساتھ ہمارے سپورٹس انیلسٹ حسن چیما حسن اسلام علیکم جوالیکم السلام feeling good yeah good to have you both سنا سب سے پہلے ہم آج کے سمی فائنل کی بات کر لیتے ہیں انگلینڈ up against نیو زیلنڈ مجھے پتہ ہم ٹیم کومبینیشنز اور مومنٹم اور ہر چیز کی تو آپ definitely آپ ایک ایکسپرٹ اپینینس پر دیں گی but مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کیونکہ ایک قسم کا یہ بدلوں کا ورلڈ کپ چل رہا ہے کہ شاید نیو زیلنڈ آج بہتر پرفارم کر سکے آپ کو کیا لگتا ہے بالکل میں چاہوں گی بھی نیو زیلنڈ بہتر پرفارم کرے کیونکہ نیو زیلنڈ کی ٹیم بہت اچھی کرکٹ کھیلتی ہوئی آرہی ہے انگلینڈ کا اشو انجریز کا کافی رہا ہے before the world cup also and during the world cup جو فرے آرچر پہلے اور سٹوکس بھی نہیں آسکے اور اس کے بعد اب ٹائمل میلز اور جیسن روئے so of course جو ایک کومبینیشن بنا چاہتے جو بیس کومبینیشن تھا وہ نہیں ہے but انگلینڈ کے پاس ابھی بہت زیادہ ریسورسز ہیں اور ان کا بینچ بڑا سٹرونگ ہے پھر جو بھی ہے کوئی بھی پلیئر جب ووک ان کرے گا ایک نوک آؤٹ سٹیج میں تو کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے کہ نرز ہوں تو اس حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ نیوزیلینڈ میرے لیے تو فیلال فیوریٹ ہے but toss جو ہے وہ بڑی جلدی اس وقت فیوریٹ کا پاسہ پلٹ دیتی ہے اب بھی رکھے ورڈل کپ میں بلکل یہ تو بڑی امپورٹن بات ہے ہم نے دیکھا کہ اس ٹورنمنٹ میں ٹاوس جو ہے وہ خاصہ امپورٹن رہا ہے جب ہم بات کرتے ہیں یو اے ای اور امان کے مدانوں پر جب کھیل کی بات کی گئی حسن انگلینڈ کے لیے being a quality side جس طرح انہوں نے ٹورنمنٹ میں کھیلا ان کے لیے کتنی بڑی بلو تھی کہ ٹمل ملز جو ہیں وہ بھی unfit ہو گئے اور جو last minute ان کو بلو لگا جیسن روئے کا although they're a quality side آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا I feel like کہ یہ تو continuously انگلینڈ اس چیز سے مطلب ڈیل کر رہا ہے بن سٹوکز کا نہ ہونا جوفر آرچر کا نہ ہونا وہ already ایک مطلب تھوڑا سا question mark تھا ان کے اوپر مطلب ڈیل کریں گے ان کا بیسٹ بولر نہیں کھیلا اور جو پلیر ان کو بیم کو سارا بیلنس دیتا تھا وہ نہیں کھیلا ووکس اور موین اور ان سب کے ساتھ بکاوز ان کی تنی زیادہ ڈیپتھ ہے تو وہ کور کر گئے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ جیسن روئے بھی مس کریں گے اگر وہ ڈی آئی کرکٹ ہوتے تو شاید روئے کو زیادہ مس کرتے کہ ٹی ٹوئنٹی میں ان کے پاس آلٹرنیٹیز ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ جیمیز ونس سے اپن کراتی ہیں یا پھر وہ سیم بیلنگز کو میڈل آرڈر میں لاکر جانی بیرسٹو سے اپن کراتی ہیں یا پھر وہ ایکسٹر بولر کھلائے ہیں یا ٹائپ ابھی بات ڈیویڈ ویلی کی بھی ہو رہی ہے یا سٹوپلی کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ لیفٹ آرمر نہیں ہے ٹیمال میلز کے بغیر بٹ جو جو قولیٹی تیمال میلز کیا ایسی طرح لگی رہی ہے یا جو قولیٹی جوفرا آرچر کی تیوری تھوڑ آل فیسز وہ شاید کوئی نہ پوری کر پائے روئے کی ابھی شاید کمی محسوس نہ ہوا اس لانگ از بٹلر کی جو فارم لگی ہے اسی طرح لگی رہے بڈ اگر آپ نے نیو زیرینڈ نے یا کل کو جو بھی اگر انگلین فائنل میں پہنچے جو بھی ٹیم فائنل میں ہوتی ہے اگر آپ بٹلر کو پہلے تین چار روبرز میں آؤٹ کر لیتی ہو اور جو فورس کے موہین اور ڈیویٹ ملان کو پاپ پلے کا فائدہ اوٹھانا پڑے تو پھر انگلین کیسے ریاکٹ کرے گی وہ دیکھنا ہوگا ابھی تک تو بورے ٹورنمنٹ میں بٹلر نے ہی ان کو کیری کیا ہے تو ای فیل لائک کہ ان کے جو بڑے پلیئرز ہیں جو بڑے پلیئرز ہیں آدل رشید جوس بٹلر آئین مورگن وغیرہ ان کی اتنی زیادہ کولیٹی ہے کہ یہ باقی جو تھوڑی سی مدرب لیک آف کولیٹی ہے تھوڑی سی جو لور کولیٹی ان کے بیک اپس کی ہوتی ہی وہ کور کر جاتے ہیں بڑی امپورنٹ بات حسن آپ نے کیسا ہے آپ اس پہ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گی کہ اگر انگلینڈ کو ایک بڑا بلو لگتا ہے کہ جوس بٹلر جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں چاہے وہ پہلے باری کر رہے ہو یا چاہے وہ چیز کر رہے ہو اسپیشلی کیونکہ بٹلرز نہیں اننگ کو کیری کیا جب ہم نے اس دن کے میچ کی بھی بات کی جہاں پر انگلینڈ کے پانچ کھلاڑی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے بڑی بٹلر نے سینچری سکور کی اور انہوں نے ٹیم کو کیری کیا تو اگر ان کو یہ بلو لگتا ہے تو آپ کو جو جتنے باقی بیٹسمن نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ان میں وہ اتنی قوالیٹی ٹیلنٹ تو ہے قوالیٹی پٹینشل جتنی ٹیسٹ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ اتنے بڑے نوک آؤٹ میچ میں جہاں پر سیمی فائنل کا بھی پریشر ہے وہ اس کو سسٹین کر پائیں گے ایک ایسی بولنگ کے خلاف جو کہ نیوزیلنڈ کی اگر ہم ریٹ کریں تو بہت اچھی رہی ہے بالکل نہیں میں ہنڈرڈ پرشنٹ اگری کرتی ہوں جو حسن کی انیالیسز ہے کیونکہ ہم نے پچھلے میچ میں دیکھا جب ماک ورڈ آئے ٹائمل ملک کی جگہ تو وہ افیکٹیو نہیں ہو پائے کافی ایکسپنسف گئے تھے تو وہ تو ایک ایشو رہے گا ان کو اور ساتھ ساتھ اگر بٹلر جلدی جاتی ہے ویکٹ گر جاتی ہے بٹلر کی تو جو میڈل آڈر ہے وہ جلدی ایکسپوز ہو جائے گا اور پھر وہ جو فائر پاور جیسن اور بٹلر کی دونوں کی تھی وہ آبیشلی آپ مست تو ضرور کریں گے اگر بٹلر جلی چلے جاتے ہیں بٹ اگر بٹلر رہتے ہیں اور آبیشلی وہ سب ان سٹراتیجیز کو دیکھ رہے ہوں گے انگلینڈ والے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا رول ڈیفینیشن میں آپ تھوڑا سا چینج بھی لائیں کہ اگر پہلے بٹلر کو سوچ رہے تھے پہلے دس عوض میں یوز کرنا ہو سکتا ہے اس کو کہیں کہ اب آپ چودہ عوضر تک جائیں اس طرح کی سٹراتیجیز جیسے گریٹ سائیڈ اور اتنے میچ اپس پر یہ دونوں سائیڈ بلیف کرتی ہیں مجھے سب سے مزا اس بات کا ہے کہ آج کے مچ میں جو میچ اپس کی بات ہوگی حسن یہ بہتر بتائے گا کہ وہ ایک الگی لیول گا کیونکہ یہ دو ٹیمز ایسی ہیں جو سیادہ بلیف کرتی ہیں میچ اپس پر تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا اس کو دیکھنے کے حساب سے بھی اور جب ہم اوورال جب اس کو انیلائز کریں گے تو بہت انٹرسٹنگ یہ پورا میچ ہونے والا ہے جی حسن کیا اٹ کرنا سائیں گے اس پہ ہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ ابھی تک انگلینڈ بہت چاہ در الائے کرتی رہی اپر کے نمبروں میں موہی دلی کے اوپر سکے تھو کیونکہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے تو ویسٹ انڈیز کے تو چھے میں سے ٹاپ چار لیفٹیز ہیں اور سیڈیا کا بھی ڈیویڈ وارنر کھیل رہے تھے سلنکا کے بھی اوپر سے سلنکا وغیرہ تھے جبکہ آپ نیوزیلینڈ کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ ٹاپ پانچ میں صرف ڈیون کانوے باقی سارے ٹاپ ٹی ہوں گے تو کیا وہ موہین علی سے پاور پلے میں اس طرح سے بولنگ کرا ستے ہیں جس طرح سے وہ کرانا چاہتے ہیں اگر وہ موہین علی سے وہاں پہ بولنگ نہیں کرا ستے ہیں تو کیا وہ یہ سوچیں گے کہ ہم ایک 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 سیمر کھلا لیں جیس انڈ روئی کی جگہ پر بیٹنگ تو کافی اب تک ان کی آلیڈی پوری ہے تو یہ کوششن مارک ان کے اوپر ہوگا جیسے سانہ نے بات کی کہ ٹیمز کس طرح سے ریاٹ کرتی ہیں وہ دیکھنا ہوگا کیا گلین فلپس اس مچ میں فائنری بالکرائیں گے کیوں ہیں تو وہ وکیٹ کی پر بٹی آلسو والز آف سپن اس ٹورنمنٹ میں کونوے کیپنگ کر رہے ہیں بکاوز نیوزیلینڈ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان کے پاس ایک آپشن ہو آف سپنر کی کیونکہ سوڈی اور سانٹ نے دونوں لیفٹیز کے ملویند فیور بولنگ کراتے ہیں ان کا پوزیٹیو میچ اپ ہو رہتا ہے تو یہ چیز دیکھنے ہوگی کس طرح سے انگلینڈ ریاٹ کرتا ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کی کوشش جی ہوگی کہ سانٹنے سے اوپر آور کروائیں کیونکہ بٹلر اور بیشک روئے تو نہیں ہیں بلیٹ سے لیونگ سٹن آتے ہیں جو مرضی آتے ہیں اگر جیمز ونس آتے ہیں تو پھر سانٹنر وہاں پہ بھی بولنگ کر آ سکتے ہیں تو وہ دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ دونوں ٹیمیں ایسی ہیں جن کے مطلب آپ کو دو دار انیس کا ورڈ کپ کا فائنل بھی یاد للاس ٹائم یہ دونوں ٹیمیں ایسی سی ایونٹ کے کسی میچ میں کھیلی تھی ایون اس سے پہلی بھی دو دار پندرہ سولہ میں انگلینڈ اور نیوزیلنڈ کی اوڈی آئی سیریز ہوئی تھی جہاں پہ انگلینڈ نے وہ مطلب اپنا ایک نئی آڈنٹیٹی فارم کی تھی کہ چالیس عبروں میں تین سو آل آؤٹ ہو جائے یہ بھی ہمارے لئے ایک سیپٹی بیل اور وہ کافی تک مائک حیسن برینڈن مکلوم نیوزیلنڈ کی ٹیم تھی اس کو کوپی کرتے ہو گیا کافی اگر آپ دیکھیں پروگریسیو ٹیموں کے بارے میں سب سے زیادہ باقی دنیا سے آگے ہیں ان ترمز آف کے اگلا سٹیج کیا ہے ٹی 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 دیفنیٹ یہ بڑا امپورٹن ہے سنا آپ کیا کہنے چاہیں گی نیوزیلنڈ کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو ان لیکن جب آپ نیوزیلنڈ کی سوڈی سوڈی وہ انگلینڈ کی اگنٹ اتنے افیکٹیو نہیں رہے تو شاید اج ایک 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 بولر کو ان کو یوز کر کرنا پڑے پر دیفنیٹلی بولنگ ہی ان کی مین سٹرن ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی ٹاوس کا فیکٹر ہے اس وقت اپنی سٹرن کو پیچھے رکھ رکھ کے ٹیمز کو زیادہ کنڈیشن سے کرکٹ کھلنی پڑ رہی ہے جو بھی ان کی اپنی سٹرن تو اس اس پر ہم ڈسکاشن تھوڑی دیر میں تو جاری رکھیں گ بٹ سنہ کیونکہ پاکستان کی وومنس ٹیم ہے ویسٹ انڈیز سے پہلا میچ تو ہار گی بٹ اگر ہم اس کی بات کریں میں یہ پوچھنا چاہ رہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے جب ایک کوالٹی سائیڈ جو ویسٹ برانڈ آف کرکٹ میں بلیو کرتی ہے تو بی آنس یہ ویسٹ انڈیز ٹیم ہے جس کو ہم ہرانا شروع کیا ہے سو آئی گیس لرننگ تو جو ملنی تھی کافی حد تک مل چکی ہیں ہماری ٹیم کو ٹیم ٹیم ہم انشاءاللہ ان کو حرانا ہے بکوز یہ ایک ٹیم ہوتا تھا کہ ٹیم سے بہت آگے ہوتی تھی اور ہم بڑے مشکل سے جیتے تھی پر پچھلے سال 2019 میں آپ دیکھیں تک 2019 میں ہم نے دبائی میں ان کو ونڈے سیریز ہرائی تھی تو یہ جو ویسٹ انڈیز ٹیم ہے اس کو میرا حیال سے آپ کو ہرانے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس طرح کی کرکٹ کھیرنی چاہیے کہ وہ بھی ہم سے کچھ سیکھ سکھ سکتے اور مجھے امید ہے جب پھر بلکل ٹھیک فروای سنا جانے سے پہلے کیا کہنا چاہیں گی نیو زیلند یا انگلند نیو زیلند چاہتی ہوں جیتے آج بلکل ٹھیک سنا میر thank you so much for joining گ سنا نیو زیلند کو call کیا اور میں چاہوں گا بریک پر جانے سے پہلے میں حسن سے بھی حسن آپ سے بھی میں ایک بار پوچھ رہے تو نیو زیلند یا انگلند کس کے ساتھ جا رہے ہیں یا رہی ہی ہر تیم بیٹنگ انگلند انگلند انگل جیتے ویل ویڈی گوڈ ای ای تیم جو کمپوٹیشن گوئی اس ویڈی ایک موسیقی تیری خودی میں اگر انقلاب ہو بیدہ عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے موسیقی 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 watch T20 world cup live on pdv sport game on ہے ملت بھر میں ڈینگی وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے اس لیے احتیاط لازم ہے ڈینگی کی علامات میں تیز بخار جلد پر خارش جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا آنکھوں سر اور جوڑوں میں درد محسوس ہونا ابگائیاں اور کیے ڈینگی بخار کی علامات ہیں اگر کسی شخص میں علامات پائی جائیں تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے ڈینگی سے بچاؤ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے گھروں میں مچھر دانی کے علاوہ مچھر مار سپری اور لوشن کا استعمال کریں جبکہ اردگرد کے ماحول کو ساف رکھیں پانی کو کھلی جگہ پر جمع نہ ہونے دیں ڈینگی سے بچاؤ احتیاط اپناو ڈینگی سے بچاؤ اپنا واقعا موسیقی 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 ملتان سلطانس کے لئے جس طرح سے سوئنگ کر رہے تھے آم طور پر ہم نے یہی دیکھا کہ نئی بال آبوزابی میں سوئنگ ہوتی ہے بکوز وہ کھلا گراؤنڈ ہے ہوا چلتی ہے ایون اگر آپ پاکستان کا بھی میچ دیکھیں نمیبیہ والا آپ کو یاد ہو تو شروع کے اوبر میں پانچے اوبرز میں بابر اور ازوان نے سٹرگل کیا تھا میڈیم پیسرز نمیبیہ کے جو تھے تو یہ ایک چیز ہوگی جو کہ انگلینڈ اور نیو زیلنڈ دونوں کے ایسے بولنگ اٹیکس ہیں جو کہ سوئنگ کنڈیشنز ان کے لئے تو آلموست ہوم کنڈیشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کا فائدہ ہوگا مجھے جانے پیسر سے پہلے جب نمبر کیے تھے تو تقریباً پچھتر فیصد جو میچز اگر آپ ایک سو اسی سے اوپر کا سکور کریں تو آپ ڈیفینڈ کر جاتے ہیں اور یہ شاید پچھتر سے بھی زیادہ پیسر میں کوئی بڑی چیز ہوئی ہو لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ کئی میچز تھے ہمارا ایک تھا جس میں ہم نے زرمی کراف دھائیسوں کیا تھا ایک تھا جو ملدان نے ہمیں جب ہر آیا پلی آف میں تھا انہوں نے وان ایٹی پلاس سکور کیا تھا ہم نے اس ٹورنمنٹ میں پاکستان کو دیکھا وان ایٹی پلاس کرتے دیفینڈ کرتے ہوئے تو ہم نے کنسسٹنٹلی دیکھا ہے گدابی میں آئی پیل میں پیسر میں اس ٹورنمنٹ میں کہ وان ایٹی پلاس کا جب سکور لگتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے چیز ڈان کرنا کیونکہ بڑا گراؤنڈ ہے اور نئی بال چونکہ سوئنگ کرتی ہے تو پھر آم طور پر آپ پاور پلے میں اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے وان ایٹی ٹو ہنڈڈ کا ٹارگٹ چیز کرنا ہو تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاور پلے میں آپ کے چھے ور میں ساٹھ پلاس سکور لگے تاکہ آپ پاور پلے میں ہی کافی مطلب اپنا رن ریٹ کور کر لیں اب ادھا بھی آپ کو وہ لاؤنی کرتا تو یہ ایک چیز ہے جو دیکھنی ہوگی اب یہ ہی ہے کہ کون ٹار چیتے ہیں کیا آپ نے وہ ٹارگٹ رکھتے ہیں وان ایٹی پلاس کا رکھتے ہیں یا وان سیسٹی ٹو وان ایٹی تک کی وہ ایم کرتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا کیونکہ ایک چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی نیو زیلینڈ کہنے میں تو مطلب ایسوڈی سانٹنر سعودی بولڈ ملن یہ پانچ مائن اٹیک ہو ایسا نہیں ہے کہ کوئی جوفر آرچر ہو کوئی کاخیز اور آبادہ ہو کوئی جسپری دمرا ہو کوئی شاہین آفریدی ہو لیکن اگر آپ دیکھیں اس ٹورنیمنٹ میں سب سے اچھی ایکانومی ریٹس جو بارہ سپر ٹورزم بارہ ٹیم ہیں ان میں سب سے اچھی نیو زیلینڈ کی تھی کیونکہ پلانز اچھے ہوتے ہیں اور بولڈ اور سعودی ایسے کھلاڑی ہیں جو ہمیشہ بڑے ٹورنیمنٹ میں سٹیپ اپ کرتے ہیں میں بھی پچھلے مائچ سے پہلے نیو زیلینڈ کا دیکھ رہا تھا کہ پچھلے پانچ ورلڈ کپس تین ٹی ٹوئنٹی اور دو پچاس آور کے ورلڈ کپس ان پانچ ٹورنیمنٹ میں مچل سٹارک کی سنسادہ بکٹے ہیں اور ٹرنٹ بول کی سیکنڈ ہائیس بکٹے ہیں ہمیشہ بڑے ٹورنیمنٹ بگ مچ پلیر تو یہ جو چیز ہے وہ نیو زیلینڈ کو فائدہ ہوگی دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹوئس کون جیتتا ہے پھر وہ ٹوئس جیت کے کیا ایم رکھتے ہیں کیونکہ انگلینڈ جیسی ٹیم کے خلاف آپ ٹوئس سکس ٹی ونس سیون ٹی ٹک کبھی تارگیٹ رکھ کے نہیں جا سکتے بکہ وہ ٹیز ڈاؤن کرلیں گے ایبن ہم نے سوڈ آفرکا والے میں دیکھا ٹوئس نائنٹی کا ٹارگیٹ تھا یا ٹوئنڈڈ کا ٹارگیٹ تھا اور وہ بھی مطلب قریب قریب آ ہی گئے تھے تو انگلینڈ کے خلاف شاید اگر نیو زیلینڈ پہلے بیٹنگ کرے جو زیادہ ہی سکور کرنا چاہے گا جو انگلینڈ کا بالنگ اٹیک ہے اسی کو ہی آپ انڈر پریشر ڈال سکتے ہیں بکوز ان کی پینٹنگ ایسی نہیں ہے کہ کسی بھی ٹائم میں آپ ان کو روک سکا انلیس کہ آپ بگٹ سلے رہے ہو حسن اوورال اگر ٹورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں پتا تھا یو اے ای اور اومان میں ہو رہا ہے سمیلر ایجن کنڈیشنز تھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین نون ایشین ٹیمز جو ہیں وہ اس ٹورنمنٹ کے سمی فائنل میں ہیں the only ایشین ٹیم left is پاکستان جبکہ ہم نے دیکھا بانگلدیش شرلانکہ کی بات کریں انڈیا کی بات کریں خاص طور پر تو وہ اتنی اچھا نہیں رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی یہ ضرور دسپوائنٹمنٹ ہے جن ٹیمز کو بہتر پرفارم کرنا چاہیے تھا ان کنڈیشنز میں وہ نہیں کر پائی دو ڈیفرنٹ طریقے ہیں دیکھنے کے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹیمز کی بات کریں سری لانکہ ہے فیلڈا ایک ایک اوبر اچھی ورنکہ کی ایک نئی فاؤنڈیشن بنی ہے گوئنگ فورورڈ یا سالانکہ وزندو حسرانگا پتھو نرسانکہ وغیرہ ان سب کے ساتھ آپ کی ایک نئی سری لانکن جو ہے مدرہ سپائن ٹیم کی بان سکتی ہے تو سری لانکہ کی تو τ dispar ni بانگل задیش وار موسکی بانگلیش بانگلدیش ڈیسی کرا کیونکہ اب سوالت ایکسپرٹس کو دیکھا ہوگا مختلف پرانے کھلاڈیوں کو دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں کہ ان کنڈیشن میں سپنر سے آپ پکڑ سکتے ہیں یا فلانی ٹیم جو ہے سپنر پر سٹرگل کرتی ہے دوزار میں دوزار پانچ میں دوزار دس تک تیرہ چودہ تک یہ باتیں شاید درست ہوتی ہوں اب آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے اگر آپ اتنے زیادہ پلیئر ہیں جو آئی پی ایل پی ایسل ساری لیگ کھیلتے ہیں بانگلریش پریمیر لیگ کھیلتے ہیں لنکا پریمیری لیگ کھیلتے ہیں ان کے لئے کنڈیشن کوئی ایلین نہیں ہے میں نیوزیلینڈ والے میں سے پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ ترینٹ بولٹ نے اپنے کریئر میں جتنے ٹی 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 ماچز کھیلے ہیں آدھے سے زیادہ انہوں نے ایشا میں کھیلے ہیں تو آپ کے ان ویلیم سند پچھلا جو ان کا نیوزیلینڈ کا مائچ جو گروپ سٹیجز کا آخری مائچ تھا انہوں نے نائنٹی ایتھ ٹی 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 تھا ایدھر ایشا میں ایشا میں ایساٹ سے زائے تو ان کے ایپیل میں مائچے ہیں تو اس طرح کی کنڈیشنز میں اس طرح کے پلیئر جویں جانس بٹلر ریگولرلی آئی پیل کھیلتے ہوئے آرہے ہیں لیم لیونگ سے دو تین سیزن پی ایس ایل کے کھیلے ہوئے ہیں یہ اس طرح کے کنڈیشنز میں آپ یہ نہیں کہہ دے کہ کوئی ٹیم اگر ان کو عادت نہیں ہے ان کنڈیشنز کی اگر آسٹریلیا کے بات کریں ڈیویڈ وارنر کلین میکسوال کے جتنا کنڈیشنز میں آدھی پاکستان ٹیم کو شاید ایکسپیرینس نہ ہو بلکل بلکل ٹھیک فرمایا ریڈنڈنٹ ہو جاتی یہ بات جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیمز اب سپن کو بہتر کھیل سکتی ہیں بہتر پریپریشنز ہوتی ہیں اور کنڈیشنز اب اس طرح سے ایفیکٹ نہیں کر پاتی ان ٹیمز کو بڑ جیسا کہ ہم نے کہا تھا شروع میں ہم کرکٹ کے علاوہ فوٹبال کی بھی بات کریں گے کرکٹ کی میچ کا آؤٹکم ہو فوٹبال کی اگر بات کریں تو فوٹبال میں بہت سی بڑی خبریں تھیں میں کل بھی یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ سیزن آو مینجرز ہی چلتا آ رہا ہے جس نے نیوکاسل نیوکاسل نے ایڈی ہاوی کو لیا بارسلونہ کی بہت ساری بات کی جاری تھی کومن کی سیکنگ کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ شاوی ارنانڈز پر انہوں نے ویٹ تھو کیا حسن آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک پوائنٹ پر آپ کو یاد ہوگا کہ بارسلونہ کی مینجمنٹ نے کہا تھا کہ نہیں he's not that experience but automatically جب کومن کو ساک کیا گیا تو اب وہ اس کو لے کے ہے تو آپ کو لگتا ہے damage control کرنے کی کوشش کی جاری ہے نہیں I think کہ بارسلونہ کا ہمیں ساتھ چاہتے تھے جب even کومن بھی آئے تھے ان کے پہلی priority اس وقت بھی چاوی تھے جو ان کا بارسلونہ کے پچھلا بورٹا اس وقت چاوی نے accept نہیں کی تھی شاید ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ آگے بارسلونہ کے کیا حالات ہوں گے آپ تو وہ almost pressure free آگے کریں گے بارسلونہ میڈ ٹیبل میں لالیگا میں لیو میسی کو بیچ چکے ہیں انٹوان گریزمن لویس سواریز ان کا فرنٹ 3 تھا even ڈیرھ سال پہلے تک وہ تینوں اب اس میں نہیں ہے نئے جو کھلاڑی ہیں پیدری گاوی انسو فاتی فرنکی ڈیونگ وغیرے ان ساب کو ڈیویلپ کرنا جو ہے اگلا project ہے جو کہ i think chavi اس طرح مطلب پوری طرح سے اس پہ i feel like he is built for that اور ہم نے دیکھا ہے جو جو بڑے کلابز ہیں بارسلونہ کی بات کریں ریال میڈڈ کی بات کریں یہاں پر جو آپ کیا ساتھ این ایکسپیرینس کو جائے اس کی سی وی اتنی تقریبی نہیں ہے لیکن اگر اس کا ایک ایک بیجن ایک style of play ہے اور اس کی ریکلاب کے ساتھ ایک وہ attachment ہے اور وہ مطلب کلاب کے ساتھ وہ لگاؤ ہے تو کامیاب رہتے ہیں زدان جب ریال میڈڈ کے مینجر بنے تھے پہلی دقا تو اس سے پہلے ہے کہ وہ صرف ریال میڈڈ بھی جو کستی ہے اس کے مینجر رہے تھے اور وہ چار چیمپینز لیگ جیت پائے اس کے بعد آپ بات کریں اگر پیپ گارڈیولا کی پیپ گارڈیولا بھی یہ بننے سے پہلے بارسلونہ کے مینجر بننے سے پہلے صرف بارسلونہ بی کے مینجر تھے لویس انڈری کے تھے جو بارسلونہ بی کے مینجر پھر روما کے بنے تھے سال دیر سال کے پھر وہ بارسلونہ کے بنے تھے اور بارسلونہ میں سکسیسفل رہے تھے تو یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہ ایک میڈ فیڈل لیڈر جو ان کی بڑی ٹیموں کا رہا ہوتا ہے وہ بعد میں ایک سکسیسفل مینجر بھی بن جاتا ہے تو ایک ٹرون ٹریک ریکارڈر چاوی کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کھیلتا بھی تھا وہ ایک مینجر کے رول سے کھیلتا تھا اس کی جو بیجین ہے اس کا جو سٹائل اف پلے اف کلوس کی جو ہے وہ ساری بارسلونہ پہ جشتی ہے تو ایفیل لائے کہ ایفیل نہیں سکتا اس کی بھی بارسلونہ میں بلکل آپ نے جسے بات کی اور ان کا ایک لپ بھی بڑا وائرل ہوا وہ پیپ کو جو ہے وہ ٹوانٹی ونیرز پہ کوئی انسٹرکشن سمجھانے کی کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ونڈے ورہ پلے ایک تکہیڑے بھائیڈ بہت تویٹ ان کے اوپر تھوکیا حسن اللہ اس پلہر جب آپ اتتے ہیں سلیبریٹڈ ہوتے ہیں کسی بھی اس کے بعد جب آپ از اینجر آتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ سی وی ہے بالکل ایکسپینس ہے سات ٹائٹلز اس سے پہلے جیت چکے ہیں از اینجر ڈیفرن ٹورنمنٹس میں اگر ہم بات کریں ان کی ٹیمز کی تو آپ وہ فائن لائن کیسے ڈرو کر پاتے ہیں کہ اب میں ایک مینجر کے رول میں اپنے کلب میں واپس آ رہا ہوں شاید اب کامبینیشن یا فوٹبال اس طرح کی نہیں رہی پلیرز کی منٹالیٹی کو تو آپ چینج کر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جس طرح کا پیس آف فوٹبال یا کوئی بھی چیز اگر مختلف ہوئی ہے تو آپ کے خیال میں کتنا مشکل ہوتا ہے ایک پلیئر کے لیے وہ فائن لائن ڈرو کرنا اپنے آپ اور اپنے آپ کو ایک مینجر کے رول میں دیکھنے کے درمیان جس طرح ہم نے فرانک لامپارڈ کو بھی دیکھے چلسی کے بہت تگڑے سکار کے ساتھ سٹرگل کرتے ہوئے ہم نے اور مینجر کو دیکھا کہ آلین شیرر مجھے یاد ہے نیوکاسٹ میں آئے تھے ان کو ریلیگیشن سے بچانے اور وہ نہیں کر پائے تھے تو دونوں سائیڈیں ہو تو سکتی ہیں لیکن بارسولونا کی اپنی ہسٹری کی بات کریں جوان کرویف فرانک رائی کارڈ اس لیے کرویف کا پھر بھی ایکسپیرینس تھا لیکن رائی کارڈ کورڈیولا کا تو ایس سچ کئی سینئر لیول کے ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا اور وہ کامیاب چیمپنز ریک بیننگ کوچیز رہے وہاں پہ تو سپین میں خاصل پر بارسولونا ریال میڈلیٹ میں یہ چیز جو ہے بڑی ایک مطلب کے ایک ایک سپٹیبل سی بات ہے اور آئی فیل لائک کہ جو چاوی کی جو سٹائل اف پیرا جس طرح کھیل دا تھے وہ اس کو فالو کرنے کوشش کریں گا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا کہ وہی جو آپ کہتے ہیں کہ ایک پرانا سٹائل او جاگر کرنے کوشش کر رہے وہ پر قوارڈیولا کے ٹائم کو جاگر کرنے کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں وہ فیل ہو جانے لیکن آئی سٹیل فیل لائک کہ کہ تو پرابیلیٹی اف ہم سکسیڈنگ بہت زیادہ ہے کمپیرد تو ہم فیلنگ آپ اس کو مجھے پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں بھی پاکسان کرکٹ میں یا ادر وائز بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سٹرگل کرتے ہیں جانا کہ فین بیس اور ان کا جو ریلیشنشپ ٹورز چاوی ہے وہ اور پاکسان کرکٹ کی جو فین بیس اور میڈیا کا جو پلیئرز کے ساتھ ریلیشنشپ ہے ان میں بہت بات کر رہا ہے بالکل میں سوچ رہا تھا آپ یہ بات کریں گے لیکن اگر فین کی بات پرٹیکلرلی بات کر رہے تو وہ تو پھر ایسے کیسز میں میریکل ہوپ کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ چاوی کے سٹینڈرڈ کے ایک سٹیچر کا پلیئر جب کلپ کا مینجر آتا ہے اور آبیسلی ایسے موقع پر جہاں کومن سیک ہوا بارسلونا is probably in the worst times of their lives as a club تو پھر فین کی ایکسپیکٹیشنز تو بہت سکائے ہائے ہوتی ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ آتے ہی کوئی میریکل ہو جائے گا اور چیزیں بدل جائیں گی آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑی سی ذرہ پیشنس رکھنی چاہیے ٹیمپرمیٹ رکھنا چاہیے کہ آئیں گے ایک دو میچز تین میچز میں سیچویویشن کو بدلنے کی کوشش کریں گے جیسا ہم نے دیکھا کہ اس ان کانٹے جب آئے جو ہی ٹوٹنم نے ایک ڈراؤ سیلویج کیا I feel like کہ اس میں تو بارسلونا کے فین پر اس کو بارسلونا as a club بڑی دیر سے پرپیر کر رہے اس پوزیشن کے لیے مطلب جب elections ہوئے تھے پچھلے سال اس سے پہلے جو سارے مسئلےوں کے بورڈ لیول پر چلتے رہے سوارے اس کو جو بیچنا پڑا پھر بیسی جب آپ نے اپنے club کو اپنے club کا greatest ever player probably one of the greatest football players of all time اس کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی یہاں پہ رہے اور وہ اپنی پریس کانفرنس میں بھی آنسوں کے ساتھ رہا ہے کہ یار میں یہی رہنا چاہتا ہوں لیکن اب یہ possibility نہیں ہے تو I feel like اس کے بعد اور ہم نے جرارڈ پی کے کو سارجی بسکویٹس کو over the past 2-3 مہینے ہر میں آج جب بھی کوئی ان کا draw جب بھی کوئی loss ہوتی ہے یا کلاسیکوں کے بعد وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ ہاں یار اب تو یہی حالات ہے ہمارے تو I feel like fans کو تو وہ prepare کرتے ہوئے آرہے ہیں بورڈ بھی players بھی coaches بھی over the past 6-12-18 months لیکن جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی I feel like پہلا سیزن میں تو چاوی کو کوئی expectations نہیں ہوگی کوئی اس کے پر اتنی کوئی requirements نہیں ہوگی بس یہی کوش ہوگی کہ کسی در top 4 کے لیے وہ qualify کر سکے اور برسلنہ کی ٹیم بیلڈ کرنا شروع کر دے لیکن 22-23 کا سیدھن ہے اس کے آن ورڈ سے right from next summer آن ورڈ اس کے اوپر requirement یہی ہوگی کہ بھائی league جیت نہیں ہے آپ نے جو کہ مطلب بارسلونہ کے لیے پچھلے 10-15 سالوں میں regularity رہی ہے آدھی سے زیادہ league titles جو ہیں پچھلے 13-14 سالوں میں بارسلونہ ہی جیتی ہے تو وہ جو expectations ہیں وہ ابھی نہیں ہوں گی لیکن next summer آن ورڈ سے I feel like کہ وہاں پر وہ ہوں گی شاوی کے اوپر definitely اگر اب ان کی campaign کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ آگے آنے والے matches حسن آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کا match جو ہے وہ اگر ہم particularly champions league کی بات کریں تو بن فیکہ سے کھیل رہے ہیں پھر ویا ریال سے پھر ریال بیٹس اور پھر بارن کا جو میرے خیال سے سب سے important match بنے گا وہ بارسلونہ بارن کا بن رہا ہے اگر ہم دیکھیں 9 دسمبر کو تو آنے والے matches میں آپ کو کیسی intensity نظر آ رہی ہیں matches تو obviously سارے تگڑے ہیں as far as the champions league is concerned تو چاوی کا focus جیسا اب اس champions league میں بارسلونہ کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لے کر جانا چاہیں گے I feel like کہ جو انہوں نے پہلے دو پچھلے دو matches میں جو wins حاصل کر لیا اس سے فائدہ ہو گیا کہ چھے پوائنٹ چار match میں آگئے ہیں تو بائن کے match بلے اگر وہ بن جی کا بارہ جی جائے ہیں تو کافی حد تک ہو ہے second round کے لئے تو بائنٹ کے لئے تو کافی کر جائیں گے لیکن otherwise جو آپ بات کریں بھی یا ریال کی بات کریں ریال بیٹیس کی بات کریں یا پھر بائنٹ کی جیسے all over the next three four weeks میں ہیں matches تو یہ ساری ٹیم میں ایسی ہیں جو مدلہ پگڑی ٹیم میں ہیں کہ یہ ریال یوروپا لیگ پچھلے ساتھ جیتی ہے ریال بیٹیس میں پانچین چھٹی پزشن میں لے لیگا کہ اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں بائنٹ تو خیر بائنٹ ہے تو اس جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سٹائل آف پلے بارسلونہ کے ملکہ پزشن رکھنا فرنٹ فوٹ پہ رہنا اٹیک کرنا کنٹینوسٹی اٹیک کرنا اور ملکہ بارسلونہ کے جو سٹائل آف پلے جو گوڈیولا کے اندر اندر رائے کارٹ کے اندر ہوتا تھا جو چاوی کو جس لئے لائے ہیں وہ چاوی جو ہے اس کام کے لئے بیسکلی اس کو واپس لائیں تو وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آتے ہی چاوی اس کو امپوز کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ جو ران آف فکسر جیسے آپ نے بتایا یہ شاید وہ اللہ نہیں کرتا ان کو کہ وہ اس سٹائل آف پلے سے فوراں ہی کیلنا شروع کر دیں ان میچز میں اگر آپ کو پوائنٹ حاصل کرنے ہیں خاص طرح بائنٹ کے خلاف تو شاید تھوڑا ڈیفنسیف کیلنا پڑے تو وہ دیکھنا ہوگا کہ چاوی جو ہیں وہ مطلب ایک آئیڈیو لوگ ہیں اس لحاظ سے کہ وہ یہی میرا سٹائل آف پلے ریگارڈلیس آف ریزارٹس اور ہم پروسیسز مجھ کے سے گزر کے ہی آسانیوں میں جائیں گے یا پھر وہ آ کر پوائنٹس لینے ہی کوشش کریں گے یہ ایک ڈیلیمہ ہے جو ان کو سول کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا بڑا انٹرسٹنگ تو ہوگا حسن فائنل قویشن آپ کو کوئی نیکس پروڈیجی نظر آ رہی ہے جو بارسلونہ کے لیے وہ سٹینڈ آؤٹ پلیئر بن سکے مینجر میں تو آبیس ریو چاوی جو ہے وہ اورہ لے آئیں گے واپس بڑا اگر پلیئر اس کی بات کریں آنسو فاتھی ہے کسی میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ he could be the next product of بارسلونہ I think آنسو فاتھی اور پیدری نے پچھلے سیزن بھی اور خاص طور پر یورو میں جو پرفارمنسز دیں آنسو فاتھی بیسیلی سنس اس کا جو ڈیبیو ان کی جو پرفارمنسز رہی ہیں like it felt like towards the end of last season لوگ بات کر رہے تھے کہ میسی کو ایک مدلہ نئی زندگی نئی جان آگی ان جنگ پلیئر کے ساتھ کھیلتے ہیں کیونکہ وہ ان کے سب کے لئے تو وہ ایک خدا ٹائپ پلیئر تھا کہ وہ اس کو دیکھ دے کہ وہ پلے بڑے تھے اور ان کی جو انرجی تھی وہ میسی پہ رباف کر رہی دی تو ان آئیڈیل ورل تو یہی ہوتا ہے کہ میسی کے جو آخری چھے آٹھ سال تھے اپنے کریئر کے وہ ان ینگ کھیڑاڑیوں کے as a mentor وہ کھیلتا بڑ فوٹبال کی جو فائنانسز ہیں وہ ایسی چیزیں allow نہیں کرتی but I still feel like پیدری اور آنسیفاتی دو ایسے کھیڑاڑی ہیں آنسیفاتی کا تھوڑا انجریز کو concern ہیں تباہر سے ان کی ہمسٹرنگ انجری ہو گئی ہے but پیدری اور آنسیفاتی دو ایسے کھیڑاڑی ہیں کہ اگر وہ اپنے ایٹی پرسنٹ بھی پوٹینشل پہ کھیلے تو دیل بھی ورڈ گلاس بلکل بلکل ٹھیک ہو گیا حسن thank you so much for joining us اور ہم نے دیکھا کہ حسن نے بڑا detail میں اس کو analyze کیا کہ بارسلونہ کا future کیسے ہو سکتا ہے but I think ہمیں agree کرنا پڑے گا جب حسن کی expertise کی بات آتی ہے تو آپ ان سے disagree نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے بڑا important point mention کیا کہ چاوی سے بھی وہ یہی expect کریں گے کہ وہ بارسلونہ کا ایک جو traditional style ہے اس کو واپس لے کر آئیں اور ٹیم کو ذرا solid foundations کی طرف لے کر جائیں obviously immediately تو لیگ جیتنا is not something جو کہ ان سے expect کیا جا رہا ہوگا that's all we have time for میری اور ٹیم سپوچ 360 کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی